ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم شروع کر رہے تھے لٹیروں کا کھا جانا کا دوسرا بھاگ پہلے بھاگ میں ہم نے یہاں تک کہانی کمپلیٹ کر چکے ہیں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ سمجھ کمائے اتھر آدی واسیوں کی بستی میں نہیں مجھے مت مارو بہوہوہو تب ہی ان کا مکھیا اس لڑکی کے پاس پہنچا ہو 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 اس لڑکی کو ایک بڑے سے پتھر سے بان دیا گیا بابا اب دیر نہیں کرنی چاہیے کسی پل بھی آدی واسی اس لڑکی کا سر الگ کر سکتے ہیں میں گولی چلا رہا ہوں پہلے میں مکھیا کو نسانہ بناوں گا پھر دوسرے کو تم بھی آدی واسیوں پر گولی چلانا ہو 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 اور اگلے ہی پل گولیوں کی ورسہ آرم ہو گئی کچھ آدی واسی جھوپڑی کی اور بڑھے لیکن بڑھے روبرٹ نے انہیں گولیوں سے بھون دیا کچھ ہی پلوں میں آدی واسی جنگل کی اور بھاگ نکلے اوہ اوہ ڈھاں اے ڈھاں اے آدی واسیوں کے بھاگتے ہی دونوں لپک کر اس لڑکی کے پاس پہنچے گری راج تم لڑکی سے تم جلدی سے اس کے بندھن کھول دو میں آدی واسیوں کی نگرانی کرتا ہوں کچھ ہی دیر میں گری راج نے اسے بندھن مکت کر دیا آپ نے مجھے ان جنگلیوں سے بچا لیا میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی آپ دیوتا ہے بھگوان ہے صبح جو کچھ جو کچھ کرتا ہے گوڑ کرتا ہے اس کی مرجی کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا ہمیں جلدی سے بھاگ نکلنا چاہیے آدی واسی لوٹ کر بھی آ سکتے ہیں اور پھر جلدی جلدی وہ سمندر کنارے کی اور چل دیئے جھوپڑی پر پہنچ کر تمہارا نام کیا ہے اور تم اس دیپ پر کیسے پہنچ گئی میرا نام رنجنا ہے میں نیو جی لینڈ سے بھارت جا رہی تھی راستے میں ہمارا جہاز سمندری تفان میں گھر گیا کسی اترہ اس تفان سے نکلے تو ہمارا جہاز ایک سمندری چٹان سے ٹکرا کر چکنا چھوڑ ہو گیا میں اپنے کالج میں تیرنے میں اگئی پرتی یوگیتہ جیت چکی ہوں اسی لئے کسی اترہ سمندر میں تیرنے لگی راستے میں مجھے ایک بڑا سا پیڑھ مل گیا اس پر چڑھ کر میں نے اپنے کو بھاگے کے بھروں سے چھوڑ دیا دو دن بعد میں اس دیپ کے کنارے پہنچ گئی کنارے پر اتر کر میں گھنے جنگلوں کی اور چل پڑی میں کئی دینوں سے بھوکی پیاسی تھی مجھ سے بلکل چلا نہیں جا رہا تھا کسی اترہ جنگل میں پہنچی وہاں پر ایک جھیل سے پانی پیا اور پیڑ کے نیچے پڑے ہوئے فل کھائے مجھے لگا کہ دوسرا جیون ملا ہے لیکن ابھی کچھ ہی پل بیتے تھے کہ مجھے عجیب سا سور سنائے دیا ہے بھگوان یہ کیسا سور ہے سنا ہے جنگلوں میں نربھکچی آدیواسی بھی رہتے ہیں کہیں وہ ہی تو نہیں ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی بہت سے آدیواسیوں نے مجھے گھیر لیا ہو 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 اور پھر مجھے رسی سے باندھ کر اپنی بستی میں لے گئے ایک دن میں ان کی کیسے نکل کر بھاگی لیکن ایک ایک لکڑی نے مجھے بھاگتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سور مچا دیا ہو ہو ان آدیواسیوں سے بچنے کے لیے میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی لیکن آدیواسیوں نے مجھے پکڑ ہی لیا ہو ہاں ہاں کل رات کو ہم نے تمہیں دیکھا تھا جب آدیواسیوں نے تمہیں پکڑ کر لے جا رہے تھے لیکن تب ہم تمہیں چھوڑا نہیں سکے تھے کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے پھر آج آپ کے پاس ہتھیار کہاں سے آئیں آج ہی ہمیں سمدر کے کنارے ریت پر کچھ بکسے ملے جن میں بندگ اور گولیاں بھری ہوئی تھی اب چنتہ مت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر مصیبت کا مقابلہ ہم تینوں مل کر کریں گے بابا آپ نے مجھے بچا لیا نہیں تو یہ نربھکشی مجھے مار کر کھا ہی جاتے بس اس دن بہت دیر تک تینوں باتیں کرتے رہیں ایک دن وہ تینوں پیڑ کی چھائے میں بیٹھے اپنے دیس لوٹنے کا اپائے سوچ رہے تھے کی تب ہی انہیں دور سمندر میں ایک جہاز دکھائی دیا بابا وہ دیکھو وہ جہاز دیپ کی اور ہی آ رہا ہے ہاں جہاز ہی ہے اوہ گوڈ آخر تم نے ہماری پراثنہ سن لی آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی اپنے گھر لوٹ سکوں گی بابا اب ہم اپنے دیس واپس جا سکیں گے اوہ کتنے دنوں سے دن ہو گئے گھر پر سب میرے لیے پرسان ہو رہے ہوں گے کچھ دیر کے بعد جب جہاز کنارے کے سمیب آیا تو اسے دیکھتے ہی رجنا جوڑ سے بولی بابا مجھے تو یہ لوٹیرو کا جہاز جان پڑتا ہے سمندری لوٹیرو کے پاس ایسے ہی جہاز ہوتے ہیں ارے ہاں سچ مچ یہ تو سمندر کا ہی یہ تو لوٹیرو کا ہی جہاز ہے ہمارے جہاز پر ایسے ہی جہاز کے لوٹیرو نے حملہ کیا تھا لیکن یہ لوٹیرے اس دیپ پر کیوں آ رہے ہیں آنے تو آج بچ کر نہیں جائیں گے ہمارے پاس بہت سے ہتھیار ہیں ہم انہیں مار دیں گے نہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے وہ لوٹیرے ہیں اور ہم سے کئی گناہ ادھک پھر ان کے پاس بھی ہتھیار کی کمی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے گریراج ان کے آنے سے پہلے ہمیں جنگل میں چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں اور پھر تینوں گھنے جنگل کی اور دوڑ پڑے کچھ دیر میں جہاج کنارے پر پہنچ گیا اس میں سے بہت سے لوٹیرے اترے کچھ دیر تک دیر بعد جہاج سے بڑے بڑے صندوق اتارے جانے لگے تینوں دور گھنی جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے حیرانی سے دیکھ رہے تھے لگتا ہے لوٹیرے کہیں سے بہت سا مال لوٹ کر لائے ہیں لیکن اس دیپ پر ان بکسوں کو کیوں اتار رہے ہیں چھپ چاپ رہ کر دیکھو ابھی پتہ چل جائے گا بکسوں کو ناو دورہ کنارے پہنچایا جانے لگا چلو اب جلدی سے ان بکسوں کو پیڑ کے پاس پہنچا دو جب سارے بکسیں پیڑ کے پاس پہنچ گئے تو سردار نے آدیز دیا اس پیڑ کے پاس گڑھا کھو دو سارے بکسیں یہیں دبانے ہیں اور پھر لوٹیروں نے گڑھا کھو دنا پرارم کر دیا کچھ دیر میں لوٹیروں نے کچھی جمین پر بہت بڑا گڑھا کھو ڈالا ان بکسوں کو ایک ایک کر کے اس گڑھے میں رکھ دو یہاں پر ہمارا کھا جانا سرکچت رہے گا خطرہ کم ہو جانے پر ہم پھر نکال کر لے جائیں گے بکسے کو گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر لوٹیرے وہاں سے چل دیئے جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ان تینوں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا بابا لوٹیرے جا رہے ہیں ہمیں گڑھا کھوٹ کر دیکھنا چاہیے کی ان بکسوں میں کیا رکھا ہے ابھی ٹھہرو انہیں بہت دور چلے جانے دو اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو جیویت نہیں چھوڑیں گے جب لوٹیروں کا جہاں سمندر میں آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو وہ تینوں جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے ہیں ارے یہاں دیکھو لوٹیرے ایک بیلچا بھی یہاں چھوڑ گئے ہیں میں ابھی اس گڑھے سے گڑھے کو کھوٹ دیتا ہوں ابھی تو میٹی بہت ملائم ہے گڑھا کھوٹنے میں پرسانی بھی نہیں ہوگی کچھ دیر میں گریراج اور رنجنا نے ان گڑھوں کو پھر کھوٹ دیا بابا ان بکسوں پر تو تالے لگے ہیں پہلے ان تالوں کو توڑنا پڑے گا ان بکسوں کو اوپر لے آؤ میں پسٹول کی سہتہ سے ان کا تالہ توڑتا ہوں دونوں نے اس بکسے کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن بھاری بکسہ نہیں اٹھا پائیں بابا یہ تو بہت بھاری ہے آپ ہی نیچے آ جاؤ اچھا میں نیچے آ رہا ہوں لو تالہ ٹوٹ گیا اب اسے کھول کر دیکھو بڑھے نے گڑھے میں اتر کر ریوالور کی سہتہ سے تالہ کھول دیا اور جب اس بکسے کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو تینوں آسچہ رہے چکیت دیکھتے رہ گئے ارے اس میں تو سونے کے بسکوٹ بھرے ہوئے ہیں بابا یہ تو لاکھوں کا سونا ہوگا نہیں یہ تو کروڑوں کا سونا ہے بابا دوسرے بکسے میں بھی سونے ہی بھرا ہوگا کیوں نہ انہیں بھی کھول کر دیکھ لیا جائے اور پھر دوسرے بکسوں کے تالے توڑ کر دیکھا گیا سب میں سونا چاندی اور جیور بھرے ہوئے تھے لگتا ہے لٹیروں نے ورسوں سے لوٹ کر ان بکسوں میں بھرا ہوگا اوہ یہ سب ہمارا ہوگا اب یہ سب ہمارا ہوگا لیکن بڑھے روبرٹ کی بات انہیں نیراس کر دیا لیکن بیٹے کروڑوں کا یہ کھجانہ ہمارے لیے بیکار ہے کیونکہ ہم اسے نہیں لے جا سکتے ہاں بابا یہ تو ٹھیک ہے پہلے ہمیں اپنے دیس لوٹنے کی کوئی ترکیب سوچ نہیں ہوگی ہمیں اس لٹیرو پر حملہ کر انہیں مار کر ان کا جہاد چھین لینا چاہیے تھا لٹیرو سے ان کا جہاد چھین لینے کا چھین لینے کا سپنا مت دیکھو یہ کبھی سمبھو نہیں ہوگا ان وقصوں کو اسی اترہ بند کر گڑھے کومیٹی سے بھر دو اور پھر تینوں گڑھے کو بند کر اپنی جھوپڑی میں چلے گئے ایک دن جھوپڑی میں بیٹھے بیٹھے بڑھے روبرٹ کچھ سوچ کر بولا گری راج اس سارے کھجانے کو پانے اور یہاں سے لوٹ کر جانے کی میں نے ایک ترکیب سوچی ہے جلدی بولو بابا کیا سچ موچ ہم اس کھجانے کو لے کر اپنے دیس جا سکیں گے سچ بابا جلدی بتاؤ نا میں نے جنگل میں ایسا پودھا دیکھا ہے جسے رس سے کسی بھی آدمی کو بہوس کیا جا سکتا ہے تو کیا ہم اس پودھے کے رس سے ان لوٹیروں کو سنگھا دیں گے نہیں اس پودھے کے رس کے اسپرس سے ہی منو سے بہوس ہو سکتا ہے اور گھنٹوں ہوس میں نہیں آتا تو پھر اس پودھے کے رس سے ان لوٹیروں کو بہوس کیسے کریں گے میں ان پودھوں کا رس نکال کر ان سونے چاندی اور جیور پر چھڑک دوں گا جب وہ لوٹیریں انہیں اسپرس کریں گے تو بہوس ہو جائیں گے اور پھر ہم ان کا سارا کھا جانا لے کر ان کے جہاج میں بیٹھ کر بڑے مجھے سے اپنے دیس اچھلے جائیں گے تینوں نے گھٹا کھوٹ کر ان بکسوں کو کھول کر ان پر پودھے کا رس چھڑک دیا بس اب ان لوٹیروں کے آنے کی پردکچہ کرنی ہے پتہ نہیں کی وہ کب آئیں گے لوٹیروں کی پردکچہ کرتے ہوئے انہیں کئی سپتہ بیٹھ گئے ایک دن وہ تینوں پیڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کی تب ہی بابا مجھے دور سمندر میں کوئی جہاج جیسی چیز دکھائی دے رہی ہے ہاں بابا مجھے بھی کالا کالا جہاج ہی لگتا ہے ہمیں یہی پیڑوں کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھنا ہوگا تینوں جلدی سے پیڑوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے بابا اب سپرش دکھائی دینے لگا ہے کوئی جہاج ہی ادھر آ رہا ہے کیا پتہ کوئی دوسرا جہاج راستہ بھول کر آ رہا ہوگا جہاج والے اتنی آسانی سے راستہ نہیں بھولتے ہیں مجھے تو ان لٹیروں کا ہی جہاج لگتا ہے کچھ دیر کے بعد بابا بابا یہ تو انہی لٹیروں کا جہاج ہے میں نے جہاج کو پہچان لیا ہے ان کے یہاں آنے سے پہلے ہمیں ان گھنی جھاڑیوں کے بیچ چھپ جانا چاہیے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ لٹیرے اور دھن چھپانے لا رہے ہوں لٹیروں نے گھٹا کھوٹ کر بکسک وہ باہر نکالو تو سب بری اترہ چوک پڑے سردار ان بکسوں کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں لگتا ہے کسی نے ہمارا کھا جانا چورا لیا ہے کیا تالے ٹوٹے ہوئے ہیں اس نرجن دیپ پر کون ہمارا کھا جانا چورا سکتا ہے سردار یہاں پر کچھ پاؤں کے نیسان بھی بنے ہیں نیسان بھی تاجہ لگتے ہیں سردار تیج قدموں سے چل کر ان نیسانوں کے پاس پہنچا پاؤں کے سارے نیسان اس جھاڑی کی اور جا رہے ہیں اور پہلے ان چوروں کو تلاس کریں اور اگلے کچھ پلوں میں لٹے رہے ان تینوں کو جھاڑیوں میں پکڑ چکے تھے تو تم نے چوری کی ہے ہمارا کھا جانا سرخان ان دونوں کو گولی مار دو اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے چلو نہیں نہیں سردار ہم نے آپ کا کچھ بھی چوری نہیں کیا آپ بکسے کھول کر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے ہم کھا جانا دیکھ لیتے ہیں پھر تمہیں گولی مار دیں گے بکسے کو کھول کر دیکھا تو پورا کھا جانا اس میں موجود تھا سب ہی لٹے رے انہیں ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے لٹے رے بے ہوس ہو کر وہیں گر گئے اور اگلے ہی پل بڑھے کی ریوالور نے سولہ اگلنا سولہ اگلا پلک جھپکتے ہی دو تین بچے ہوئے لٹے رے کو بڑھے روپٹ نے گولی مار دی اوہ اوہ دائیں بابا ان بے ہوس لٹے روں کو بھی گولی مار دو نہیں انہیں گولی مارنے کی جورت نہیں ہے یہ سب کئی گھنٹے تک بے ہوس ہوس میں نہیں آنے والے تب تک ہم سارا کھا جانا لے کر بہت دور جا چکے ہوں گے کچھ ہی دیر میں تینوں نے مل کر کئی بکسو کا سونا چاندی جہاج پر پہنچا دیا اور پھر اس دیپ سے الویدہ کہہ کر تینوں وہاں سے چل دیئے جب انہیں ہوس آئے گا تو یہاں اپنی قسمت پر روئیں گے اب تو جنگی بھر روتے ہی رہیں گے اور پھر کسی دن آدھی واسی انہیں مار ڈالیں گے انہیں اپنے گناہوں کی سجا مل جائے گی سماپ چلیے دوستو یہ کومکس یہاں سماپت ہوتی ہے ملتے ہیں پھر ایسے ہی کسی اچھے سے کومکس کے اچھے سے بھاگ میں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر دیں چلیے ملتے ہیں پھر کسی اچھے سے کومکس کے اچھے سے بھاگ میں تب تک کے لئے دھنیواد بھی تھا